بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر امی امارا آج کی ہماری ہمیپیتھک میڈیسن ہے اورمیٹیلیکم یعنی کہ اورمیٹ یہ ایک ایلیمنٹ گوڑ سے بنتی ہے جسے سونا کہتے ہیں یہ بہت ہی ایفیکٹیو اور ایمپورٹنڈ میڈیسن ہے کیونکہ یہ جسم میں ہونے والی کسی بھی قسم کی پریشانی کو جلد ختم کرتی ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں یا اس کے سائن اور سیمٹم کیا ہیں اس کو آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اورمیٹیلیکم کے پیشنٹ کی کہ اس کی اپیرنس کیا ہوتی ہے مریض کا چہرہ سرخ نظر آتا ہے بلیک اس کے ہیئر آئیز بھی بلیک اور فیوچر کے بارے میں وہ بہت زیادہ ریسٹ لیس ہوتا ہے کیونکہ اورمیٹ کے لوگ کوئی بھی کام اچھے سے سارا انجام دینے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ صحیح سے کام نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان میں بہت زیادہ مایوسی اور نا امیدی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ہم اس کے منٹل سیمٹم کی منٹل سیمٹم کے بارے میں اگر دیکھا جائے کیونکہ اورمیٹ ایک ایلیمنٹ گوڑ سے بنتی ہے جسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر ایلیمنٹ کو بہت پسند کیا جاتا ہے تو اس کو اگر لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو ان لوگوں کو بھی پسند کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی ساف رہتے ہیں اچھے سے کوئی بھی کام سار انجام دیتے ہیں اور ان لوگ کو اتنا پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ان کو کوئی ٹارگٹ دے دیا جائے کوئی کام کرنے کیلئے تو وہ کوئی بھی کام ہو اس کو اس ٹارگٹ کے مطابق سار انجام دیتے ہیں اگر یہ لوگ ڈپریس ہو جائیں یعنی ان کے اندر منٹل سٹریس آ جائے تو ان کے اندر لیک آف کونفیڈنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام سار انجام نہیں دے پاتے اس کنڈیشن میں اگر اورم میٹ کا استعمال کروائے جائے تو اچھے سے یہ کام سار انجام دیں گے اب ہم بات کرتے ہیں فیزیکل سیمٹم کی تو فیزیکل سیمٹم کے اندر دیکھا جائے تو کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ ذہنی تناو کا شکار رہتے ہیں نا امید رہتے ہیں تو ان کے سارک کے اندر بہت درد ہونے کے وجہ سے ٹیشوز بہت زیادہ کھینچے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں تو یہ بہت زیادہ مایوس اور خودکش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان کے یداشت بھی کمزور ہونے کی وجہ سے اگر اورم میٹ کا استعمال کروائے جائے ان کو تو بہت زیادہ ایفیکٹیو نظر آئے گی اورم میٹ کے لوگ بلڈ کو اوپر سے نیچے جاتا ہوا محسوس کرتے ہیں یعنی سے سر سے پاؤں کی طرف باہر نکلتا ہوا محسوس کرتے ہیں جسے ہمیں دردے ہوتی ہیں خصوصا ہڈیوں میں میمری ان کی لیک ہو جاتی ہے یعنی کمزور ہو جاتی ہے گصہ ان کو بہت زیادہ آتا ہے تیز روشنی کو دیکھ نہیں پاتے اس کنڈیشن میں اورمیٹ دی جائے تو ریکووری بھی اچھی ہوگی کیونکہ یہ لوگ روشنی کو پسند نہیں کرتے اس کے بعد اورمیٹ کے پیشنٹ بار بار بھوک میں حسوس کرتے ہیں بار بار ان کو پیاس لگتی ہے رائٹ سائیڈ میں لیور کے بہت پین محسوس کرتے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کا پیٹ پھولا ہوا ہے درد ہو رہا ہے ان کو یہ لوگ بہت زیادہ جذباتی اور جسمانی طور پر ان میں بو ذائقہ حراب کامپنے اور لرزنے کے ساتھ ان کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اورمیٹ کے پیشنٹ میں ہڈیوں میں درد ذہنی دباؤ اداسی گصے اور تشدد میں بہت زیادہ نکامی کیونکہ ان کی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس وجہ سے یہ بہت مایوس ہوتے ہیں ہڈیوں میں درد اور رات کو بہت زیادہ مایوسی اور بددرس محسوس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ناومیدی اور مایوسی محسوس کرتے ہیں اس وجہ سے یہ خود کو تباہ کرنے ہیں یعنی کہ خودکوشی کرنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتے ہیں تو یہ ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں رات کے ٹائم ان میں سمٹم میں اضافہ ہوتا ہے ہڈیوں میں خاص طور پر کرینیل بون میں خاص طور پر درد ہوتی ہے ناک میں گودود میں سوجن بلڈ پریشر میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے خاص طور پر ان میں بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جاتا ہے گسے کی وجہ سے کہ یہ خودکوشی کرتے ہیں موت کا ان کو خوف رہتا ہے سر میں درد ہوتا ہے کیونکہ یہ رات کے ٹائم بہت زیادہ سوچتے ہیں اس لئے ان کا سر درد سے پھٹرا ہوتا ہے دل میں بار بار درد ہوتی ہے پیٹ میں عجیب سا محسوس کرتے ہیں ان کو لگتا ہے جیسے دل چلتے چلتے بند ہو رہا ہے زیادہ تر رات کو ان کی درگن بڑھتی ہے یہ اتنا زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے کہ ان کے علامات مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اورمیٹ کے لوگ انتہائی نیگیٹیو ہوتے ہیں بہت ناؤمید ہوتے ہیں کسی بھی بات کو تاریخی موقع پر لے جاتے ہیں یعنی کہ ان کے لئے معمولی سی بات بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اگر ان کی بات کو مانا نہ جائے تو ان کو اس قدر گصہ آجاتا ہے کہ ان کا بی پی اس قدر ہائی ہو جاتا ہے کہ یہ ناؤمید ہو جاتے ہیں اور یہ میڈیسن انٹی ڈپریشن کے طور پر بھی کام کرتی ہے اگر اس کو ڈپریشن ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ سونے سے کام نہیں کیونکہ اس کا بہت جلد اثر ہوتا ہے یہ میڈیسن ڈپریشن ختم کرنے کے لئے بلڈ پریشر ختم کرنے کے لئے ہارڈ پیشنٹ کو صحیح کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے خاص طور پر بزرگ لوگ میں اداسی نظر آتی ہے زندگی سے پریشان نظر آتی ہیں بزرگ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں جلد بازی میں کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت پریشان رہتے ہیں اس وجہ سے وہ سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی کام سر انجاب دے دیتے ہیں تو یہ تھی اورمیٹ کے بارے میں کوئی بھی سائنس سیمٹم یوزیز اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کوئی بھی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گوڈ بائی اللہ حافظ اللہ حافظ